اسلام علیکم دوستو چلیے ہمیں سیکنڈ پیپر کی انسر کی مل گئی ہے تو ہم آج میں آپ کے لیے سیکنڈ پیپر کی انسر کی لے کر آیا ہوں جو انیس جنوری دوہزار بیس یعنی جو لاسٹ اپنا ابھی ٹی ای ٹی ہوا تھا اس ایکزیمز کے پیپر کی یہ انسر کی ہے یہاں پر ہم آپ کو صرف انسر سے بتائیں گے اس کا ایکسپلینیشن نہیں کریں گے کیونکہ اس میں بہت وقت جائے گا ایکسپلینیشن کے لیے الگ سے ہم روزانہ ساڑھے نو سے ساڑھے دس ایٹا مہارشتری یوٹیوب چینل پر ہمارے جو ہے تو آن لائن کلاس لے رہے ہیں جس میں آپ کو ایکزیم تک انشاءاللہ روزانہ فری آن لائن کلاس لے کر اس کے اندر آپ کو سٹڈی کرائی جائیں گی ہمارا مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ سٹڈنٹ جو نولیج کی کمی کی وجہ سے کچھ نمرا سے رہ جاتے تھے ان سبی کو ہم پاس کرانے میں کامیاب ہو سکے تو چلیے دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس پیپر آیا ہے وہ سوشل سائنس کا ہی ہے لیکن سوشل سائنس اور میت دونوں کا 1-2-90 کے جو سوال ہے وہ سیم رہیں گے صرف 91 سے 150 کے سوالات الگ رہے گے اس میں سماجی علوم کے رہیں گے ہمارے پاس جو ہے تو سوشل سائنس کے اور میت سائنس والے میں میت سائنس کے اگر کسی کے پاس میت سائنس کا پیپر ہو تو وہ مجھے سینڈ کر سکتا ہے میں جو تو پھر اس کے انسر کی بھی آپ کو بتا دوں گا چلیے ابھی ہم دیکھتے ہیں سوشل سائنس کے پیپر سیکنڈ کے اردو سبجیکٹ کی انسر کی آج ہم دیکھتے ہیں جو لازٹ ہیئر ہوا تھا لازٹ ٹی ٹی میں چلیے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آفیشل انسر کی کے تحت میں آپ کو یہاں پر انسر بتانے والا ہوں دوستو سوال ہے درزیل میں سے کونسا کون سے متبادل میں لاحق کا استعمال کیا استعمال نہیں کیا گیا ہے تو اس میں صحیح جواب ہے آپشن نمبر دو دندان باقی تینوں میں بھی جو تو لاحق کا استعمال کیا گیا ہے خلم پلس دان گل پلس دان اور پان پلس دان یہاں پر دن پلس دان نہیں ہوتا ہے یہ دندان ایک ہی وڈ ہے اس لئے اس میں لاحق کا استعمال نہیں ہوا ہے آپشن سوال نمبر دو پترس بخاری کون تھے ہم سب ہی جانتے کہ پترس بکاری مشہور میزہنیگار تھے 11-12 میں پہلے ان کا ایک سبق بھی تھا میبل اور میں جو کہ بہت ہی مزائیہ تھا سوال نمبر تین 29 اکتوبر 1920 کے مناسبت سے درزیل سے کونسا متبادل درست ہے اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر تین اے پی جے عبدالکلام کی پیدائش آپشن سوال نمبر چار درزیل میں سے کونسی تصنیف علماء اقبال کی نہیں ہے اس میں سے بانگے دراب آل جیوری ذرہ بے کلیم تینوں بھی تصانیف مجموع کلام علماء اقبال کے لوہے محفوظ نہیں ہیں ان کا مجموع کلام تو آپشن نمبر دو یہاں پر جواب ہے خودی کو کر بلند اتنا کے ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اب اس میں کونسی جو تو سنت کا استعمال ہوا ہے یہ پوچھا گیا ہے آپشن نمبر ایک ہے تجنی سے ناقص سوال نمبر چھے جس بہر میں مفالین کل آنڈ بار آئے اس بہر کا نام بتائیے اس کا جواب ہے آپشن نمبر چار بیرے حضر ج مسمن سالم سوال نمبر سات جب کسی لفظ یا ترقیب کو کسی خاص طریقے سے استعمال کرنے سے کلام کیے تزین ہو تو کلام کی اس خوبی کو کیا کہتے ہیں اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر دو صفت غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے سبھی جانتے ہیں کہ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے آپشن نمبر دو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے اس جملے میں ضمیر کی خسم پہچانیے تو اس جملے میں ضمیر کی جو خسم ہے ضمیر استفامیہ سوال نشان بھی دیا ہے اس پر سے ہم پہچان سکتے ہیں سوال نمبر دس کھیل کے اصول خط کشیدہ لفظ کیا ہے سوال نمبر دس کا صحیح جواب ہے نمبر چار مضاف سوال نمبر گیارہ فیل کی ایسی شکل جس سے زمانے کا پتہ نہیں چلتا اسے کیا کہتے ہیں اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر ایک مزارے زندگی زندہ دلی کا نام ہے اس جملے کی خسم پہچانی ہے یہ بیانیہ جملہ ہے آپشن نمبر ایک صحیح جواب ہے سوال نمبر تیرہ درج زیل میں ایک نشاندہی کرنے والا متبادل پہچانی ہے کونسا اس میں محاورہ ہے تو اس میں جو محاورہ ہے آپشن نمبر چار ہے بے دست تو پا ہونا باقی کہا ہوتے ہیں سوال نمبر چودہ فیل کی قیفیت بتانے والے لفظ کو کیا کہتے ہیں اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر تین متعلق فیل سوال نمبر پندرہ انام یعنی کہ مخلوق تو نمام یعنی کیا صحیح جواب ہے آپشن نمبر چار چغل خور پندرہ کا یہاں پر آپشن دیا گیا ہے چار نمبر امال اس لفظ کا واحد پہچانی ہے سولہ نمبر کا سوال ایک نمبر آپشن اس کا صحیح ہے امال کا واحد ہے آمل آمل کی جمع امال اب سترہ سے بیس تک جو سوالات چار آپ کو یہ پیرگراف پڑھنا ہے اس پیرگراف کو پڑھ کر اس کا جواب دینا ہے سوال نمبر سترہ ہے کہ جھوپڑی کے خریب کونسا پرندہ اتر آیا اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر تین شہباز اٹھارہ بڑھیاں کو زخمی پرندے کے زخموں سے زیادہ کس چیز کی فکر تھی اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر چار پنجو اور چوچکی انیس زخمی پرندے کی بغیہ زندگی کس طرح گزری اس کا جواب ہے آپشن نمبر دو ممولوں کی طرح اب بیس بڑھیاں کا جذبہ خیر خواہی شہباز کی خاطر کیا ثابت ہوا اس کا جواب ہے اب بیس کا آپشن نمبر دو زہمت اکیس کٹ 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 کرتی آئی مرغی اس جملے میں استعمال شدہ علامت کیا کہلاتی ہے پہلی جماعت کا سوال ہے یہ اور اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر چار علامت علت اس کے اوپر ہم نے ایک ویڈیو بھی بنایا ہے علامت وغیرہ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پلیلیس میں جا کے ٹی ای ٹی کی سوال نمبر بائیس علیف مقصورہ کا صحیح متبادل پہچانی ہے یہ بھی دیکھئے اول جماعت کا سوال ہے بہت سارے جو سیکنڈ پیپر والے ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کو سیکنڈ پیپر پڑنا ہے اس لئے ہم فیفت تو ٹین پڑے تو کافی ہے دیکھئے یہاں پر دو سوالہ بھی آپ کو ہم نے بتا دی یہ پہلی جماعت سے علیف مقصورہ کا صحیح متبادل کیا ہے اس کا 22 نمبر کا آپشن ہے سوال کا جواب ہے آپشن نمبر ایک یہیہ سوال نمبر تیس وہ بہت دیر تک پڑوسیوں اور دوستوں کا راستہ دیکھتا رہا اس جملے میں امدادی فیل پہچانی ہے امدادی فیل اس میں ہر رہا آپشن نمبر تین درج زہل میں سے اس شاعر کی نشاندہی کیجئے جسے گین پیٹ آوارڈ سے ابھی تک نوازہ نہیں گیا تو وہ ہے جان عصر اختر جن کو ابھی تک گین پیٹ آوارڈ سے نوازہ نہیں گیا سوال نمبر پچیس مہاراشتر کی رازدانی ہے ڈیش ممبئی یا پونہ یہ جو مختصر سوال ہے یا شناختی سوال ہے طبیب الجوابی سوال ہے یا اکائی کی جانچ ہے تو یہ ہے شناختی سوال اس کا صحیح جواب ہیں گا آپشن نمبر دو سوال نمبر چھبیس اصناف عدب کی روشنی میں اردو زبان کی ساخت کا صحیح متبادل کون سا ہے یہاں پر دیکھئے اصناف عدب جو ہے اس کا نصر نظم خواہ تحریر تو آپشن نمبر چار اس کا صحیح جواب ہے اب آخری کی جو چار سوال ہمارے ستائیس سے تیس اس نظم کو پڑھ کر ہم کو ان کے جوابات دینے ہیں سوال نمبر ستائیس ہے آگے اور پیچھے کی خاطر شائر نے کون سے الفاظ استعمال کیے ہیں اس کا صحیح جواب ہے تین پس وہ پیش یعنی آگے وہ پیچھے بزریے سبا شائر کو کیا پہچانا جاتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر دو سلام بزریے سبا شائر کو کیا پہچانا جاتا پہچانا جاتا ہے اب اس کے بعد اگلا سوال انتیسوہ شائر شمن کو چھوڑ کر کہاں جانا چاہتا ہے اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر ایک سوئے خفص شائر خفص سے رہا کرنے کی التجاہ کس سے کر رہا ہے صحیح سے آپشن نمبر دو اس کا صحیح جواب ہے تو دوستو یہاں پر ہمارے آج سیکن پیپر کے اردو سبجٹ کی اوفیشل انصر کی ختم ہوتی ہے انشاءاللہ کل ہم انگلیس سبجٹ کی انصر کی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوگے تب تک کے لئے خدا حافظ چینل کو لائک کر لیجئے تاکہ جیسے ہی ہم ویڈیو اپلیٹ کریں آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے اور آپ سے کوئی ویڈیو مس نہ ہو